باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم سو بار کر چکا ہے تو امتہاں ہمارا جناب سدر آج مجھے جس موضوع پر لبکشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے یوم دفاع پاکستان پیسٹ کی جب جانگ ہوئی کفر پہ دنیا تانگ ہوئی رحمت ہمارے سنگ ہوئی آیا تھا دبنے دب گیا باطل آیا تھا چھکنے چھک گیا باطل آیا تھا مٹنے مٹ گیا باطل قتل ہوا پھر خود وہاں قاتل وَجَاَ الْحَقُ وَزَّحْقَ الْبَاقِلَا اِنَّ الْبَاقِلَا قَانَ زَهُوْقَا صدر آلی وقات حمد جرد بہادری اور شہیدوں کے لہو سے لکھے جانے والے جذبات کو تاریخ میں ہم شوم دفاع پاکستان کے نام سے جات کرتے ہیں آلی مرتبر چشم فلک نے وہ دن بھی دیکھا جب میرا پڑوسی دشمن ٹینکوں اور توپوں کی فوج لے کر میری سرحدوں پر حملہ کرنے کو دوڑا میرے دشمن جنرل چودری کا یہ خام خیال تھا کہ وہ افواج پاکستان کو غالتی نیم میں دبوج لے گا مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ میری ملک کے رکھوالے میری سرحدوں کے محافظ پچھلی راتوں کو جاک کر رب کائنات کے حضور اپنی شہادت کی دعائیں مانگا کرتے ہیں جنابے والا میری ملک کے محافظ اٹھے حمد جرت اور بہادری کا لبادہ اوڑا اور چونڈا کے مقام پر دنیا کا سب سے بڑا ٹینکوں کا قبرستان بنا ڈالا اور دشمن کو یہ بتا دیا کہ شیر کی کچھاڑ میں ہاتھ ڈالنے کا انجام کیا ہوتا ہے اور وہ للکاتے ہوئے بولے ہمیں تم دکھاتے ہو نیچا جہاں سے ہمیں تم دکھاتے ہو نیچا جہاں سے اصل میں تمہیں راس عزت نہیں کہو تو کوئی اور رخ بھی دکھا دیں اکیلی ہمیں شرافت نہیں جنابے والا چھ ستمبر انیس سو پینسٹھ کے دن ہم نے دشمن کو یہ بتلا دیا کہ جو کوئی بھی ہماری ملک کی طرف میلی آنکھ اٹھا کر دیکھے گا تو خدا کی قسم خدا کی قسم اس کی آنکھ نوچ کر اس کی حد تھیلی پر رکھتے گے جنابے والا میری ملک کے جیالے میجر عزیز بھٹی جیسے بیسیوں نوجوانوں نے ایسی جرت کا مظاہرہ کیا کہ فضائے بدر کی یاد تازہ ہو گئی صدر علی وقار میرا دشمن چلا تھا چند گھینٹوں میں میرے ملک کو فتا کر لے مگر میری ملک کے نوجوانوں نے ایسے دانت کھٹے کیے ایسے دانت کھٹے کیے کہ ستنہ دن گزر گئے اور ایک پی آر پی بھی نیر پار نہ کر سکا تو پھر میں یہ فخر سے کہہ سکتی ہوں تختاؤ تخت میں سے ایک چنا کرتے ہیں ہم عجب شان سے دنیا میں جیا کرتے ہیں توپ کیا چیز ہے بندوق کسے کہتے ہیں ارے توپ کیا چیز ہے بندوق کسے کہتے ہیں ہم تو ٹینکوں کی صفے چیر دیا کرتے ہیں بندوق کسے ملک کسے شکریہ